نعمد و رسول کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ڈاکٹر اڈبوکر آمد میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے قیمتیوت میں سے کچھ نکال گیا ہمارے سینٹر میں پسندشن دی وی ویلکمڈ یو اٹ یو ایس پی کاس دیو تو آپ جیسے کہ آپ کام کر رہے ہیں سمارٹ وارٹر گریٹس پہ تو آپ بتائیں کہ یہ وارٹر گریٹس کیا ہے سمارٹ وارٹر گریٹس جی بہت بہت شکریہ داکھ سار سمارٹ وارٹر گریٹ کی ٹکنالوجی پانی کے استعمال میں آئی ٹی اور جو جدید کمپیوٹر بیس ٹکنالوجیز کا استعمال ہے جس میں ہم سینسرز کا استعمال کرتے ہیں سینسرز سے مراد یہ ہے کہ پانی کا بہاؤ اور پانی کے جو مختلف اجزاء ہیں ان کے بارے میں جو معلومات میں چاہیے کہ پانی گدلہ ہو چکا ہے یا پانی کم ہے یا پانی زیادہ ہے یا پانی کے اندر موجود جو اجزاء ہیں وہ ہماری ذریعی استعمال کے لیے مناسب ہیں یا نہیں ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہمیں بروقت پہنچ سکیں تو اس وقت ہمارے ملک میں آپ کو جیسے معلوم ہے کہ پانی کی ایک مسئلہ ہے جس میں ہمیں شارٹیج کا سامنا ہے پانی کی جو مقدار ہے وہ شارٹیج سے زیادہ ایشو یہ ہے کہ بہت زیادہ اتار اور چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے اور جو خاص طور پر ہمارے کسان ہیں اور ہمارے جو یوزر ہیں ان کو ان کے بارے میں معلومات بروقت نہیں ملتی تو ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے وہ معلومات جو ہیں ان کا جو فارمرز تک اور جو ذریعی استعمال کرنے والے جو یوزرز ہیں ان تک وہ بہت مناسب طریقے سے اور بروقت جو ہے وہ مہیا کی جاستی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اپنی فسموں کو بچانے کے لیے اپنے فسموں کو پانی دینے کے لیے اور وہ مختلف یوزرز کے لیے جو ہے وہ ایک پریپریشن کر سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو واٹر سسٹم ہے مارپاس ریور ہے اس کے بعد پر مین کنال ہے پھر برانچ کنال ہے پھر ڈسٹیبیٹریز ہیں تو کیا ہم یہ ٹیکنالوجی ان تینوں کنال پہ یعنی مین کنال برانچ کنال ڈسٹیبیٹری جو واٹر پرس پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اس ٹیکنالوجی کی خوبی یہ ہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کچھ عقصے سے موجود تھی اور دنیا میں بڑی جنگوں پہ استعمال کی جا چکی ہے لیکن جو ہم نے کام کیا ہے اور آپ جسے مائرین کی مدد سے جو کام کی ہے اس میں ہم نے اس ٹیکنالوجی کی قیمت کو اتنا کم کر دیا ہے اور اس کے استعمال کو اتنا سہل کر دیا ہے کہ یہ اب ہمارے ذریعی نظام میں اور ہمارے آپ پاشی کے نظام میں ہر لیول کے اوپر استعمال کی جا سکتی ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ دریاوں کے اندر پانی کا بہاؤ جو ہے اس کو معیر کرنا یہ تو ایک عہد قدیم سے لوگ کرتے ہیں لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم چھوٹی کنالوں میں ان سے بڑی کنالوں میں چھوٹی کنالوں میں ان سے جالی شدہ جو ہیں وہ چھوٹے واٹر کورسز یا کھالوں کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ہم پانی کے بہاؤ کو مادوم کر سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم کھید کے اندر جہاں پر فصل موجود ہے ہم ان کی جڑوں کے اندر کیا پانی کتنا پہنچ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی معلومات جو ہے میں یہی سوال پوچھنے والا تھا جی جی کیونکہ اصلا میں یہ ہے کہ ہمارے پوتے ہیں کو کتنا پانی چاہیے یہ جو ہے سینسر اس کے ایکزیکٹ ریڈنگز دیسکتا ہے کہ پانی کتنا چاہیے اب یہ کتنا موجود ہے اور کب ہمیں پانی چاہیے جی راکس آپ یہ اس ٹیکنالوجی کی مختلف شکلیں ہیں تو کچھ شکلیں جو ہیں وہ بھاؤ کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں جیسے آپ نے فرمایا دریاؤں میں اور کنالز کے اندر لیکن کھیت کے اندر آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پودوں کی جڑوں کے اندر جتنا پانی اس کو پہنچنا چاہیے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس میں سب سے بڑی جو آسانی کسان کے لئے وہ ہو سکتی ہے کہ خاص فصل کے لئے جیسے آپ گناہ ہوگاتے ہیں یا آپ چاون ہوگاتے ہیں یا آپ گندم کو ہوگا رہے ہیں تو اس خاص فصل کو جتنا پانی کی ضرورت ہے اس کے بارے میں الیرٹ سیٹ کیا جا سکتے ہیں مراد یہ کہ کیا پودے کو اس وقت پانی کی مقدار اس کو ہونی چاہیے اس سے کم اس وقت موجود ہے نمی کا تناسب جو ہے وہ مٹی کے اندر یا جس کو ہم انگریزی میں اوور ارگیشن کہتے ہیں آپ پاشی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پانی کے پودے کے لئے سانس لینا بھی ممکن نہ ہو سکتے ہیں تو یہ اس کو اوور ارگیشن اور واٹر سٹلیس کہتے ہیں یہ دونوں ہم اس کے الیرٹ سٹ کیے جا سکتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اور مختلف انڈ یوزرز کے لئے ہیں تو جہاں تک آپ پاشی کے ماہرین ہیں اور آپ پاشی کے منتظمین ہیں جیسے جو ارگیشن ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اس ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہے ہماری مدد سے ہم نے آج سے کچھ سال پہلے بہاولنگر کے اندر کچھ سنسر ایسے انسٹال کیے پنجاب ارگیشن اور ایمی ایک ادارہ ہے جو کہ عبید اقیق کرتا ہے ان کی مدد سے اور ہم نے ایک ڈسٹرکٹ وائیڈ ایک انسٹالیشن کیا اور وہاں پر یہ پانی ہمیں ہم نے مجھر کیا اور اس کے ظاہر ہے کہ اس کے فوائد تھے وہ ہم نے ڈیمنسٹریٹ کیے ان آپاشی کے ماہرین کے ساتھ بھی ہم نے شیئر کیا تو اس میں تو وہ بہت ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے یہ جو نئی کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں جس میں ہم نے پانی کی نمی فصلوں کے اندر کس طرح سے معلوم کرتے ہیں اس میں ہم نے نیسلے پاکستان کے ساتھ پچھلے دو سال سے ہم ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس میں ان کے مائرین نے ان کے فارمز کے اوپر ان اعلات کو نصب کیا ہے اور ان کی ٹیسٹیمنی یہی ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ مفید اور کارامت پا رہے ہیں اور ان کی طرف سے بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا کہ وہ اس ٹکنالوجی کو جس سے ہم نے اس میں سکیل اپ کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے نمبر کو بڑھایا جائے اس کے استعمال کو بھی زیادہ کیا جائے تو یہ بلکل آپ صحیح فرمائے ہیں کہ ٹکنالوجی کو سوچنا لیکن اس کو فیلڈ تک دے جانا وہی اصل کامیابی ہے تو اس میں ہمیں کچھ کامیابی یقیناً ہوئی ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکنالوجی آپ نے اپنے بالکروں نے یوز کیا ہے ہم سندھ میں بھی یہ جو سیڈا ہے ان کے طرح فارمز آریشن کے طرح ہم یہ ٹکنالوجی آپ نے سندھ میں لے کے ہیں اور نپرخاز اور باقی جو جسٹیبورٹری وہاں پہ ٹیسٹ کریں تو اس پیلے بھی آپ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی کہ اگر ہم کوئی ایک ایسی پارٹنرشپ ایک ایسا تعاون جو ہے وہ لامز اور اجام شروع کے اندر ایم یو ایٹی یا مہران یورسٹی موجود ہے ان کے درمیان کوئی ایسا تعاون ہو سکے اور خاص طور پہ اگر سندھ کے اندر جو آپ پاشی کے منتظمین ہیں جیسے اندرگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسری کارمنٹ کی ارنیزیشن ہیں ہمیں بڑی دلی خوشی ہوگی اگر ان کو بھی ہم اسی طرح سے ایک مدد اور سپورٹ مہیا کرسکیں جیسا ہم نے کچھ پنجاب میں کچھ کچھ تک کام کی ہے اور میرا خیال ہے یہ اس طرح کی بین و صوبائی ایک آپریشن جو ہے اس سے ہمارے دل بھی جڑیں گے ہمارا جو ہے دوسرا معاملہ جو ہے پانی کی استعمال کے معاملہ جو ہے وہ بھی ہوں گے اور ٹکنالوجی میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ایکسپرٹیز موجود ہے جس طرح کی قابلیت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں خاص طور پر پانی کے کچھ ہائیڈرالیکس اور ہائیڈرالوجی کے استعمال میں اور ہم جو کچھ ٹوڑا بات ہم جانتے ہیں وہ ہم آپ کو اس میں نالج شیئرنگ کر سکتے ہیں میرے خیال ہے یہ بہت حالی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نالج سے شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ پڑھتی ہے تو یہ ہماری کٹھے میٹنگ اور قبل پشن میں چلتی رہے گی اور یہ سینٹر اپنا اور لمسکر میں بہت پاس میں بڑا جو گھرا رشتہ ہے اور ہم یہ الیکٹرکو ٹکلازی اور اپنے وارٹر اور سب ملا کیچے لگے اس سے ہمارے پاکستان کو بھی خرصوبے کو فائدہ ہوگا اور پہ دلہوں کو پچھے گا کے لیے دین سے ہمارے گواہدے ہیں بہت حjähr grossنگ